پاکستان تریک انصاف یو تونگ بلستان کے زیر تمام آج کا انگامی پریس کانفرنس سب سے پہلے ہم آپ کا میڈیا والے دوستوں کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ لوگونیہ میں اپنا وقت ہے موزید صاحبی حضرات آج کا پریس کانفرنس کا مقصد ملک میں موجودہ صورتی حال اور اس وقت پورے پاکستان میں یو تونگ عمران خان کی شانہ بشانہ کرے ہیں اور خان صاحب کو یہ باور کراتے ہیں کہ اگر آپ کا ایم این اے یا ایم پی اے لوٹا ہو سکتے ہیں بے ضمیر ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم آپ کا ورکر کبھی بھی نہ آپ کو مایوس کرے گا نہ اس قوم کو مایوس کرے گا نہ وہ بے ضمیر ہو سکتا ہے پورے پاکستان میں جو اس وقت آلات چل رہی ہے صرف اور صرف جنگ دو چیزوں کی ہے کش محبات پرست ٹولا بیرونی آکاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کروڑوں روپے یہاں خرچ کی اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ ملک میں ہمارا عدلیہ بھی چھپ ہیں ہمارے ادارے بھی چھپ ہیں وہ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ موجیدہ نظام میں جو ایمین ایس خرید اور فروخت ہو رہے ہیں جن کے پندرہ لاکھ سے بیس پندرہ کروڑ سے بیس کروڑ پیار تک ان کے بولیاں لگ رہی ہے اور وہ میڈیا پی بی آئی لیکن اس ملک میں جو نظام ہے اور نیا پاکستان جب پہلے دن سے خان صاحب آیا انہوں نے کہا کہ اس نظام کو مکمل ہم نے چینج کرنا ہے اور اس نظام کو چینج کرنے کے لیے ہمیں عوام کا عدلیہ کا اداروں کا ساتھ چاہیئے تھا لیکن بدقسمتی میں ایسے نظام کو چینج کرنے کے لیے دس سے پندرہ سال لگ سکتے ہیں لیکن ہم نے ساڑھے تین سال میں پوری دنیا کو یہ دکھایا کہ وحد آپ کا وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے اسلام کے خلاب جو بنیاد پروپیگنڈے ہوتے تھے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی ہوتی تھی جو اسلام کو دیشتگر مذہب قرار پایا گیا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ اسلام ایک دیشتگر مذہب ہے ہمارے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان نے اقوام متعدہ میں پہلے بار تاریخ میں جتنی بھی مسلم کنٹری تھی کسی مہمت نہیں تھا سوائے عمران خان میں کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کا دیشتگردی سے کوئی تعلق نہیں دیشتگردی کا کسی مذہب سے تعلق نہیں اور انہوں نے اسلام اور دین کے لیے جو محنت کی وہ آپ سب کے سامنے ہیں میں مانتا ہوں کہ مہنگائی تھی لیکن اب بھی چیلنج کروں گا ان دی پلور یہ آپ میڈیا کے سامنے کہ اب یہ بے ضمیر لوگ جو آئیں گے پہلے تو وہ آنے نہیں سکتے اگر وہ آئیں گے میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پیٹرول اور ڈیزل کا نرخ کنٹرول کریں وہ مہنگائی کنٹرول کریں اب دو چیزیں ہیں جیسے شہباز شریف نے کہا کہ ہم غلام قوم ہیں ہم کبھی بھی خود مختار قوم نہیں بن سکتے ہمارا پیسلہ امریکہ کے بغیر نہیں ہوگا اور دوسری طرف ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے کہا کہ پاکستان خود مختار ملک ہے ہمارے آزادی ہماری جمہوریت وہ ہمارے آت میں وہ کسی باہر ملکوں کے درمیان یعنی خارجہ پالس سے ہم کسی کے آت نہیں دے سکتے نہ کسی کی شاعروں پر لڑ سکتے ہیں ہم اگر دوسری کرنا چاہتے ہیں تو وہ برابری کے بنیاد پر ہم اگر یہ لڑائی جو ہمیں لڑ رہی ہے افغانستان میں تھا روس میں ہے چچینیا میں کہاں کا ہے ہم کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے روز اول سے کشمیر کے لیے اس قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے تھے کہ امکی ام دیشتگرد تنظیم ہے یہی لوگ یہی اپوزیشن سارے اٹھ کر کے نائن زیرو چلے گے کیا وہ دیشتگرد تنظیم آپ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ تھے تو دیشتگردے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے آپ دیشتگرد نہیں ہے یہی پیپلز پارٹی یہی مسلم لیقنون یہی جمعیت مولانا صاحب کے آپ ان کے تاریخ اسٹی اٹھا لے انہوں نے انہوں نے ہر وقت دین کو بیجائے اُس جیسے منافق شخص مجھے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن آج مجبوراں کہوں گا کہ اس نے کہا کہ عورت کے نیچے اکمرانی کرنا یعنی عورت کے اکمرانی اس ملک میں جائز نہیں ہے اسلام میں نہیں پھر اسی عورت کے ساتھ محترمہ کے ساتھ وہ رہے مشرف کو وہ غدار سمجھتے تھے اسی کے ساتھ وہ رہے نواز شریف کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے اس کے ساتھ یہی منافق رہا بینظیر بٹو کے ساتھ یہی رہا زرداری کے ساتھ یہی رہا ان سب کو یہ کہتے تھے کہ یہ غدار ہیں یہی محترمہ مریم نواز کہتے تھے کہ امران اور زرداری بھائی بھائی آج ان منافق عورت کو کہتا ہوں کہ یہ زرداری اور امران بھائی بھائی اب کس کے بھائی ہے خان صاحب نے پہلے دن کہا کہ اس ملک میں باتر سال سے باری عورتی آ رہی ہے کبھی مسلم لگنون کی کبھی پیپلز کی کبھی نون کی کبھی پیپلز کی یہ روایات ہمیں ختم کرنا ہوگا اور اب اگر یہ ملک یہ عوام نہیں نکلیں گے یہ نظام چینج نہیں ہوگا تو یہ پاکستان کا کبھی بھی لکھ کر کے دیتا ہوں یہ اسی طرح رہے گا اگر ہمارے عدلیہ یہ انصاب پر مبلی پیسلیں نہیں کریں گے غریب کو جیلوں میں ڈالیں گے اور بڑے بڑے ڈاکو کو اتوار والے دن بھی اس کے زمانت یہ لوگ دیتے رہیں گے تو یہ ملک ابھی بھی چینج نہیں ہوگا یہ عدلیہ سے بھی کوں گا یہ اپواج پاکستان سے بھی کوں گا کہ اگر آپ کے پیسلیں امریکہ سے ایک خط آ کر کے وہ آپ کے آپ کو پیسے دیتے رہے ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے یہ کہا کہ دو فیبرری سے یہ دو اکٹوبر سے یہ سارے کیسے چل رہے تھے کہ امریکہ کے وزیر خارجہ اور ناظم علومور یہ کس کس سے ملتے رہے کہاں کہاں ملتے رہے اس کے باوجود بھی اگر ہماری ادارے ہمارے عدلیہ چھپ رہی تو اس پاکستان کا اللہ حافظ یہ کبھی بھی ٹک نہیں ہو سکتی اس کے لیے ہواں نے نکلنا ہے ہواں نے روڈ اوب میں نکلنا ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ کرسیانی جانی والی چیز ہے جب یہ کرسیانی ملی تو خان کو کہاں کہ آپ بحیثیتی وزیراعظم اپنے آپ پر فخر کرتے ہو یا بحیثیت ایک لیڈر تو خان نے کہا بحیثیتی وزیراعظم تو آج ہوں کل نہیں ہوں گا لیکن بحیثیتی لیڈر میں ہمیشہ رہوں گا میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم اگر اپوزیشن میں آئیں گے ہم دوستانہ اپوزیشن کا رول نہیں اپلائے کریں گے نہ پولو کریں گے ہم ایک ایک چیز کا اتصاب کریں گے ایک ایک چیز کا آپ کا مقابلہ کریں گے ہم روڈوں پہ بھی نکلیں گے ہم پارلیمنٹ میں بھی آپ کا مقابلہ کریں گے اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہم آپ کے ساتھ لیں گے عوام اب باشور روچ کا ہے عوام میں شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح تاریخ میں 33 سال میں پہلی بار لاکھوں انسانوں کا سمندر اسلامباد کے خان صاحب کے ایک کال پہ آئے ہم نے کہا کہ ہم ایک دو لاکھ پانچ لاکھ لوگ جمع کریں گے لیکن وہ ستارہ سے اٹارہ لوگ لاکھ لوگ نکلے تو کیا خیال ہے کہ جب کال کریں گے کہ پوری پاکستان نکلے تو پھر کیا خیال ہے لوگ نہیں نکلیں گے لہٰذا صحافیہ حضرت سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ یہ ہماری دعا ہے کہ اللہ اس ملک کے مفاد میں جو بھی ہوگا وہ آئے جو غدار ہوگا جو اس ملک کو بیجنے والے ہوں گے اس کو امیشہ اسی طرح رسوا کریں ویکی لیکس میں آپ نے دیکھا کہ فضل رحمان صاحب نے کہی بار امریکن کو خد لکا کہ مجھے بھی موقع دو میں بھی وہی آقا جی حضوری کروں گا لیکن واحد آپ کا ایک لیڈر تھا جناب عمران خان جو آمین بھی رہا جو صادق بھی رہا آپ صحافیہ سے میں ایک چیز پوچھتا ہوں پورے پاکستان کے عوام سے کہ اگر یہ پندرہ کروڑ بیس کروڑ میں یہ لوگ بکے تو کیا عمران خان پاکستان کی دولت میں ایک ایک عرب پر یہ نہیں لے سکتے کیا عمران خان کے ساتھ یہ جو پاکستان کے خزانے پر بیٹھے ہوئے کیا عمران خان ان لوگ کو نہیں خرید سکتا لیکن نہیں عمران خان نہ کبھی ان کو خریدیں گے نہ کبھی یہ خود خرید سکتے واحد دنیا میں واحد ایک لیڈر ہے جو پوری دنیا کے پیسے ختم ہو گئے اور واحد عمران خان کو نہیں خریدا گیا خط میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان یہاں سے چلا جائے گا پاکستان کے جتنے بھی پیس لے کے وہ غلطیاں معاف کریں گے ہم نے وہ غلطیاں کی کہ ہم نے کہا پاکستان کی خود مختاری وہ پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام کے عات میں ہوگا وہ امریکہ کے بیرہوں باہر کے ملکوں کے عقاوں کے حق میں نہیں ہوگا اس کے عطو میں نہیں ہوگا تو لہٰذا میں تمام عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایکل خان نے کال کی ہے ڈی چوک پہ لاکھوں کے لوگ نکلیں گے بلوستان میں ہمارے پورے پارٹیکل نکل رہی ہے خان صاحب کے ساتھ دینے کے لئے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ابھی ہمارے عزیز خان بات کریں گے